اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں میں آپ کو رمضان کے مہینے میں ٹی وی دیکھنے والی لڑکیوں کا واقعہ بتاؤں گا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ایک گھر میں ایک ماں اور بیٹی رہتی تھی بیٹی کو ٹی وی دیکھنے کی بہت زیادہ عادت تھی وہ ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی تھی اور جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس مہینے میں بھی اس نے ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑا اور پورے ٹائم ٹی وی ہی دیکھتی رہتی تھی تو ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹی آج کچھ مہمان آنے والے ہیں تم میرے ساتھ افطاری کی تیاری کرو ماں کا کہنا اس نے نہیں مانی اس نے کہا کہ میرا فیبریٹ شو آنے والا ہے میں تو وہ دیکھنے اوپر والے کمرے میں جا رہی ہوں وہاں آ کر کوئی مجھے پریشان نہ کریں ماں جانتی تھی کہ اتنے دن سے اسے سمجھا رہی ہوں اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس نے چھوڑ دیا اور خود افطاری کی تیاری کرنے لگی تو جب مہمان آ گئے اور سب افطاری کرنے بیٹھے تو ماں نے بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی نیچے آ جاؤ ساتھ میں آ کر افطاری کر لو تو جب کمرے سے آواز نہیں آئی تو ماں گھبرا گئی اور پھر بار بار آواز دیتی رہی کہ بیٹی نیچے آ جاؤ اور سب مل کے افطاری کر لو پھر بھی آواز اندر سے نہیں آئی جب دروازے کو توڑا گیا تو لڑکی کی روح خبز ہو چکی تھی یعنی وہ مری پڑی تھی اور جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو لڑکی کی لاش اٹھ نہیں رہے تھی بہت زیادہ بھاری ہو گئی تھی اس کی لاش جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ لاش بھی اٹھ گئی پھر اس سے غسلے دیا گیا اور کفن پہنانے کے بعد ٹی وی کے ساتھ ہی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر جب اس لڑکی کے جنازے کو اٹھایا گیا تو وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا مگر جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی آسانی کے ساتھ اٹھ گئی پھر ٹی وی کے ساتھ اس کے جنازے کو قبر تک لے جایا گیا پھر لڑکی کو دفن کر دیا گیا سب لوگ ٹی وی کو واپس لے جانے لگے تو قبر سے لڑکی کا لاش نکل گئی یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ اب کیا کریں تو اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا گیا تو سون سکتے ہیں کہ قبر کے اندر کتنا سخت آزاب ہو رہا ہوگا اس پر پھر وہ اپنے ماں کے خواب میں آتی ہے ماں نے اسے قبر کے اندر جلتے ہوئے دیکھا اللہ ہم سب کو قبر کے آزاب سے بچائے آپ لوگ کومیڈ میں آمین ضرور لکھیں